واقعی ہم چاہتے ہیں بلوچ اس کا حصہ ہے میرے سے لوگ پوچھتا ہے میں تو کہتا ہوں بھائی یہ آزادی کی تحریک کا حصہ ہے لانگ بات بلوچستان کی آزادی کی حصہ تحریک کا حصہ ہے اور اسی کے لیے یہ مطلب چل رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اخبار والے پوچھتے ہیں کس کو پیٹیشن دیں گے کیا توقع رکھتے ہیں میں نے کہا اسے اب تک والے کو میں نے کہا ہماری پیٹیشن ہے پلوچستان کے لوگوں کے پاس اور اس باقی صوبوں میں سے جو اٹھے اور سمجھے کہ ہم حق پر پیٹیشن اس کے لیے اگر نہیں سمجھتا تو اگر اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کی طرح بے حصہ ہے اس میں ہمارا تو کسی نہیں ہم کو اپنی بات ہے وہ ان کا پرانی ہے اب تک والے نے پوچھا کہ مالک نے اور اگر نواز شریف نے آپ لوگوں کو بھیر مقلب سے حقوق کے بات کی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا دونوں کی ریٹھ جو ہے اپنے دفتر کے دروازے تک رکھ جاتی ہے اسے باہر نہیں نکتے کوئی سنتا نہیں ہو وہاں پر ایپسی حقومت کرتی ہے یہاں یہ حقوق اور آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے پاس کلوچی میں کہتے ہیں کہ سہر باری بی زیری چیزی کہ اگر یہ خربوش اگر بوج اٹھانا شروع کرے گریب تو کتنا بوج اٹھائے گا اگر اس پر لاتے بھی اگر گدھا جیسے گدھا بوج اٹھاتا ہے اگر یہ باب بوج اٹھانا شروع کرے کتنا بوج اٹھائے گا یہ اتنے ہی سکتے ہیں جوی سورجی پر کتنا بوج اٹھانا شروع کرے گی کہ وہ اٹھانا شروع کرے گا اگر یہ بپ تک گ کے بارگ کہ جیسے، اس سکتے ہیں اور اب جوی سورجی کے پاس رہے کتنا بوج اٹھانا شروع کرے گا یہ سکتے ہیں سمجھے اس قتے ہیں کہ سب سے ناہل ہوتا ہے پوثر پر آپ کو میں نے کسی چیز کا نام مجھے لینے کے عادت ہے اچھی عادت ہے زرداری کو دیکھے میں نے ہمارے بات بلوچی میں کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو جا کر اس کے باقی قبیلے والوں نے مبارک باد دی مبارک باد ہوں کائی کی مبارک باد بولا کہ تمہارے باق کو سردار بنایا تو اس کو وہ رو پڑی بولا روتی کیوں ہو یہ کیا رونے کی بات ہے بولا اس قدر کہتل رجال تھا کہ میرے باپ کو بنایا ہے سردار وہ تو جانتی تھی کہ کیا حال ہے اس کا اس کو تو پتا تھا کہ باپ کا حیحال کیا تو یہاں پر بھی اتنا کہتل رجال ہے وہ انہی کو بناتے ہیں جن کی بیٹیاں پر روتی ہیں کہ ہمارے پر زیادتی ہے ان کو بناتے ہیں زرداری ہے علصافت ہیں نواز شریف مولانا پتر برنان اور کس کس کے نام امران خان امران خان امران خان بہتا تھا سندھ میں تو وہاں پر لوگوں سے بستبو ہو رہی تھی لوگوں نے کہا ہے بھئی آپ بتائیں امران خان سے کوئی توقع کو مجھے ایک کولم میں کسی نے لکھا تھا ایک افصہ لکھا تھا کہ جب والڈ بار چل رہی تھی دوسری تو وائس رائے نے اپنے نمائدیں بھیجے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو ریکروٹمنٹ کے لیے لوگوں سے خاتے کرو اور ان کو مظلوب راگر کروکے وہ ہمارے ساتھ انڈین آرمی کو لڑاتے تھے ورلڈ بار میں یہ قوم ہے آپ سے مظلوب اس کا بھیڑا قوم ہے کوئی یہاں پر بھیڑا یا بھیڑا بھیڑا پنجاب میں جگہ ہے نا بھیڑا 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 ہے بھیڑا ہے بھیڑا ہے بھیڑا بھیڑا قوم کے پاس بھی آیا اور شاید اس بھیڑا قوم میں وہی حال تھا جو اس بیٹی کے باپ کے سردار کا تھا تو اس کے پاس آیا وائس رائے کا نمائندہ بیٹا باتیں کی اور کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور یہ بات ہے وہ بات ہے اور ہٹلر ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے اور جنگ سخت ہوتی جا رہی ہے اور ہم آپ سے مطلق آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد لیں اور ہٹلر کو شکست دیں تو اس نے اپنے حقے میں سے اپنا سوٹا مارا اور بولا کہ اگر حالات اس قدر خراب ہیں کہ بھیڑا آپ کی مدد کریں تو جاؤ جا کر ہاتھی آرگام لیں تو جاؤ جا کر ہاتھی آرگام لیں تو امران خان سے اگر کوئی طوق پر رکھے تو ملک کی نجات کرائے گا تو ہتھار کریں ہاتھی آرگام لیں ہاتھی آرگام لیں حتی آرگام لیں ہاتھی آرگام لیں ہاتھی آرگام لیں انیس سو سٹ جب فرس سپور بار چل رہی تھی انگریزوں نے مریوں سے سب سے مانگے تھے لوگ ریکیوٹمنٹ مانگی تھی انہوں نے مریوں کو بھی کہا کہ ریکیوٹس لگے لڑائیں گے انہوں کو بلڈ رہوڑا ہے مریوں نے اب سردار مخدم پیٹھے مشورہ کیا یہ میں ایک اور بات کہہ دوں کہ لوگ سمجھ سے نہیں ہیں کہتے سردار ایسے ہیں سردار اور وہ اور سردار ایسے ہیں سردار is primus inter parents یا فوسٹ اماؤنڈ ایکول اور کوئی حیثیت نہیں ہے اصل بلڈ سوسائٹی جو ہے پھر اس کو اگر فیوٹنیزم اور یہ باتی چیزیں ملی ہیں اس کے ساتھ دوں کہنا لہتا بات ہے لیکن اصل جو ہے سردار is just فوسٹ اماؤنڈ کی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں دیں گے ریکیوٹس انگریزوں نے کہا کہ ہم زفردستی لڑیں گے آپ پھر وہ آئے لڑے دو جگہ پر جنگ ایک گمبز میں اور ایک ٹوٹ دو جگہ پر ہوئی اور بہت مارے گئے کیونکہ ان کے پاس گیٹلنگ تھی گیٹلنگ بن چکی تھی اور ان کے پاس وہ جو بلوچ میں کہتے ہیں مو سے بھرنے والی تو نیچرلی اور دوسرا بلوچوں کا یہ ہے کہ جب جنگ ایسی سخت ہو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ گرچہ دیتی یہ بانتے ہیں جیسے وہ عمر مفتار کا جیسے ماما کو پہنی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے جیسے ماما کو پہنی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے جنگیں ماما کو تھوڑی چھوٹی بنا کر دی ہے وہ آپس میں باند گرہ دیتے ہیں بھائی بھاگنا ہی بھاگنا نہیں ہے اس طرح وہاں پر بہت سارے مارے جائے اور جب کیونکہ زیادہ ایڈوانس تھے چکست ہوئی تو پھر بھائی سرائے کا ایک نمائندہ آیا تھا جرگہ بکر رہا ہوتا تھا سپی میں تو خیربش خان اس کا دادا تھا اس کا بھی نام خیربش خان اس کو یعنی ملاقات جب ہوئی تو اس نے کہا کہ خیربش خان تھے کہ اب مریز پر بھائی سبے پہلے تو یا ہے اور بریٹیوں کو پہلے لے پھر کوئی نہ ایک ریک روٹ سبے پھر اس نے کہا کہ نمیدہ کر تو میں پھر جو پھر ہوتے کہ ریک روٹ نہیں مانگو گیا تو سبا تھا اس لاؤ مارچ نے یہ سبک دیا ہے وہ فیڈیوار سبی دیا ہے اب اسے قیدیوا تھے بہت سارے لوگ ہیں شاید گھر پہ بیٹے تھے پہلے جب وہ ستر کرنے کے لئے جانے کیا کہ یہ واقعی نااای انسافی ہے پہلوز بچے ہیں پہلوز بچے ہیں پہلوز بچے ہیں پہلوز بچے ہیں اپنی زندگیہ مطلب اور اپنے کریئر جو شرک سکولارشپ پر ہوں ان کے سکولارشپ پر ملزو ہو جائے اگر اٹھا کر لے جائے یہاں پر کوئی پچھنے والا ہے اگر شاکر کوئی دے جائے تو یہاں پر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہاں پوچھنے والا اگر ہے تو ایک سرماچار بیٹھے ہیں ایک سرماچار پہاڑوں میں بیٹھے ہیں دوسرے سرماچار جو اس پیدل کو سافری ہیں یہ سب سرماچار ہیں یعنی they've taken the battle to the establishment's heartland and each step is a step in the establishment's heart defiance تو جیسے 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 ڈیفیشمس سے جیسے جکلے Bernadar لگوں کو سب سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے حال اتنا ہے اس کی مقدار اتنا ہے یہی ہے اگر پوچھیں کامیابی میرے سے اکسر QUESTION میں 30 سال میں رہا تھا بلوشن کے ساتھ میں نے بھیج ہوا ہے ابھی نہیں آیا واپس ہے تو اکثر میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پایا کیا حاصل کیا ملا کیا آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھیج ہوا ہے بھیج سوڑ سید ضرور درخت بنے گا کب بنے گا اس کی چھاؤں میں ہم بیٹھیں یا نہ بیٹھیں درخت ضرور بنے گا یہ درخت نگایا تھا یہ بیج ڈالے جا رہے ہیں جن میں سے یہ درخت بنے گے اور اس کی سائے میں پنوچ بھی اور باکی نوک بھی یا بانچ یوں پوچھتے ہیں جیسے وہ آپ نے جاتا کہ اوکپائے اسلام آباد